آئیے آج کا سارا دن مسیح خداون کے ساتھ گزاریں آج کی انجلی مقدس میں یعنی لکھا اس کے دسمیں باب میں مسیح خداون ایک نیک سامری کو ہمارے سامنے ایک نمونہ کتور پر پیش کرتے ہیں جس نے ایک زکمی شخص کی تیمارداری کی اور اس کی صحتیابی کے لیے اس نے اپنا سب کچھ کرچ کیا یعنی اپنا آپ، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا گدھا، اپنا تیل اور اپنی مہ آج ہمیں بہت سارے نیک سامریوں کی ضرورت ہے جو اپنا سب کچھ معاشرہ کی صحتیابی کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں کوئی معاشرہ، کوئی خاندان، کوئی جنگی رحم کے بغیر نہیں چل سکتی اس لئے مسیح خداون اعجبے دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں بھی نیک سامری کی طرح رحم دل اور مہربان ہونا چاہیے تاکہ ہم اس معاشرے کو خدا کی بادشاہی میں تبدیل کر سکیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے خاندان، ہمارا معاشرہ، ہمارے ملک اور یہ دنیا امن کا گہوارہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک سامری کی طرح رحم دل ہوں کیونکہ پاکلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا God bless you